میرے فرینڈس کیسے ہیں آپ سب اچھا کوشٹن پر کوشٹن آ رہے ہوتے ہیں کہ پیٹرول افیسر کے لیے جو ہے نا کتنی ایج ضروری ہوتی ہے اپلے کرنے کے لیے یا جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا کیا کہاں پر جو ہے نا ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے سیلڈری کتنی ہوتی ہے اس طرح سے کوشٹن آ رہے ہوتے ہیں تو سوچا کے ویڈیو بنا دوں اس سے پہلے بھی جنر پیٹرول افیسر پہ ویڈیو بنائی ہے اور دو تین ویڈیو اور بھی اپلوڈ میں کر چکا ہوں سیلڈری بینیفیٹس جیوٹی ٹائمنگ ٹریننگ پرموشن پاور پوسٹنگ یہ ساری پیٹرول افیسر کے ذمہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں آنے والے تمام سوالات کے جوابات یہاں پہ انشاءاللہ بھرپور آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا اہم چیز یہی ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو سب زبردست ویڈیو بننے جا رہی ہے سار سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ اس کے لئے جو کوالیفکیشن ضرورت ہوتی ہے وہ بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہو اور جو ہے نا سیکنڈ کلاس آر کریڈ سی ٹھیک ہے ہائٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں سار پانچ فوٹ آٹھ انچ آپ کا قدونا چاہیے میلز کے لئے فی میلز کے لئے جو ہے نا وہ پانچ فوٹ چار انچ اور چیسٹ کے حوالے سے تین تیس سے پین تیس جو ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے ایک کی جو ہے نا وہ ریلیکسیبل آپ کو مل سکتی ہے اور ایج جو کہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن آتا ہے کہ ایج لیمٹ کتنا ہوتی ہے یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایڈبرٹائزمنٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے ایف پی ایس ای کی پیٹرول افیسر کے ایج لیمٹ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اٹھارہ سے پچیس لکھی ہوئی ہے لیکن پلاس فائف یہ جنرل ریلیکسیشن اپر ایج لیمٹ پانچ سال کی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن جو ہے نا وہ دی جاتی ہے سریز وائز پروسیجر اف ریکروٹمنٹ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو مابما ایف پی ایس ای اگر ایڈبرٹائزمنٹ کرتی ہے تو وہ آ لے گی تو سب سے پہلے آپ ریٹن ٹیسٹ دیتے ہو ریٹن ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا تقریباً سو ایم سیکیوز ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر اور وہ آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے اگر آپ کلیئر کر جاتے ہو اس کے بعد آپ کا سیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈسکریپٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ وہ کلیئر کر جاتے ہو اچھے مارس لیتے ہو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں کلیئر انٹرویو ہوتا ہے اور آپ انٹرویو کے دوران ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ چیسٹ ہائٹ جو کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پانچ فٹ آٹھ انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جن پہ شک ہوتا ہے جن لوگوں پہ ان کی پھر انٹرویو سے پہلے یہ چیزیں چیک دوبارہ کر لیتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو جو پروسیس پروسیجر ہوتا ہے ریکروڈمنٹ کا وہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ٹریننگ کی باری آ جاتی ہے چھے مہینے ٹریننگ ہوتی ہے چار مہینے جو ہیں تقریباً لاپڑا جاتا ہے فیزیکل ٹریننگ ہوتی ہے اور دو مہینے جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اسائنمنٹ آپ کو جو ہوتی جاتی ہے شہ کو پورا کے اندر ہوتی ہے ٹریننگ ٹھیک ہے اس کے بعد سیلری بینیفیٹس کے حوالے سے دے کے لیتے ہیں تقریباً پیٹرول افیسر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ پچپن ہزار سے اوپر ہوتی ہے یا تقریباً ترے سٹھ ہزار کی قریب جو ہیں وہ بان جاتی ہے ڈیوٹی ٹیمنگ کے حوالے سے بات ہو تو آٹھ گھنٹے جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جو ہیں تقریباً چوبیس دن کے اندر جو ہیں ان کو جو ہیں یہ چار چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں مین کے مہینے میں یہ چار چھٹیاں پاور ان کی روڈ تک ہوتی ہے صرف روڈ تک ہی کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہاں ہوتی ہے جاب ورک بہت پھرٹیبل ہوتا ہے ڈیوٹی کیا ہوتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں ڈیوٹی نیچر آف جاب سب سے پہلے جو ہیں نا پیٹرولنگ ڈیوٹی دی جاتی ہے پیٹرولنگ کا مطلب ہوتا ہے کاشت کرنا ٹھیک ہے یہ روڈ پہ جو ہیں نا وہ کاشت زمیں لگائے جاتی ہے دوسرے نمبر پہ سپیڈ چیکنگ جو ہیں نا یہ زمیں لگائے جاتی ہے انٹی کرائم پیٹرولنگ اس کے بعد ایبزرویشن آف یولیشن ٹھیک ہے چلان وغیرہ کارنا اس کے بعد بائک پیٹرولنگ یہ مرسانگلو پہ بھی کاشت کرتے ہیں ایکسیڈنٹ منیجمنٹ بھی کرتے ہیں اگر کوئی ایکسپرٹیز رکھتا ہو ٹیچنگ کے اندر تو ٹیچنگ کے لیے جو ہیں نا اس کو رکھ لیا جاتا ہے یا کمپیوٹر وارک ایکسپرٹیز اگر کمپیوٹر وارک کے اندر ایکسپرٹیز ہیں تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سپیڈ لیمیٹر کو چیک کرنے کے لیے جو ہیں نا کس طریقے سے جو ہیں نا وہ استعمال کیا جاتا ہے کیمرہ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو چلان کس طریقے سے کٹے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے اگرشت ہوتی ہے ان کی یہیں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی پرموشن بھی بہت جلدی ہوتی ہے مدلہ پانچ ساتھ سال میں جو ہے نا یہ سینر پیٹرول افیسر بن جاتے ہیں میں ان کے پولیس کے اندر جیسے ایسے چھو ہوتی ہیں ان کی پھر جو سیلری ہے نا وہ پچاسی ہزار سے بھی جو ہے نا وہ پلاس ہو جاتی ہے ہوپس ہو کے جو ہے نا سارے گوشن کلیار ہو گئے ہوں گے اگر کوئی رہتا بھی ہے تو کمنٹ باکس یوٹیوب کے اندر رہے پڑا آپ کمنٹ کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کریں اور جو سپیشل گروپ پر نایا ہوا ہے واتس اپ کا وہ بھی آپ جوان کر سکتے ہو وہاں پہ جوانا مل کر تیاری ہو رہی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک لازمی کریں انشاءاللہ دیر فرینڈز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ